اسلام علیکم ڈائیس کیسے آپ امید رکھتی ہو سبٹیوٹاک ہوں گے پہلے تو ہم نے ائرلائن کے سبٹیوٹر کو کوڈنگ کر دیا یعنی جب سیٹی یا جب ائرلائن کسی ائرلائن کا یا کسی سیٹی کا کوڈ کیسے معلوم کریں گے ہم نے یہ بتایا یہ معلوم کیا آج جو ہم کو کوڈ معلوم ہے لیکن سیٹی کا پتہ نہیں تو آج ہم سیٹی نکالیں گے کوڈ سے تو یہ کیسے کریں گے گائیس سب سے پہلے آپ تو ہمارا جو یہ چینل ہے آپ سبسکرائب کیجئے میرا یہ چینل ہے یہ سبسکرائب کیجئے اس سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور اس کے بعد ہم کام کریں گے کہ ہم ڈیکوڈ کیسے نکالیں گے ہم نے بتایا تھا کہ یہ کوڈ ہے ہم کی سیٹی کوڈ اسلام آباد یہ آئی ایس بی اسلام آباد کا کوڈ ہے اور اسلام آباد پاکستان میں ہے ٹھیک ہے نا بھائی تو اس کے جو ہی آئی ایس بی ہم کو پتہ ہے لیکن اسلام آباد اور پاکستان کا پتہ نہیں ہے ہم کسی پائی ایس بی کو پتہ ہے کہ ایس بی کوڈ ہے وہ کس سیٹی کا کوڈ ہے تو اس کے لئے ہم لیکنگ گے ڈیو سلیش ڈسپلی ڈسپلی جو کی بورڈ میں شپ کے ساتھ ایٹ شپ کے ساتھ ایٹ بٹن دبائی ہے تو یہ ڈسپلی آئے گی ڈسپلی آئی ایس بی آپ نے دیکھ لیا کہ ڈیو سلیش ڈسپلی آئی ایس بی آئی ایس بی اسلام آباد پاکستان ہم نے دیکھ لیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ریاز کا کوڈ تھا آر یو ایچ وہ نکلیں گے ریاز سعودی آرابیہ آر یو ایچ ریاز سعودی آرابیہ ڈیو سلیش ڈسپلی ڈی ایکس بی ڈس بی دو بی کا کوڈ ہے ڈی ایکس بی دو بی یونیٹڈ ارب امارات ڈیو سلیش ڈسپلی ال ایچ ای لاہور کا کوڈ ہے ال ایچ ای لاہور پاکستان وو سلیش ڈسپلی لہر لندن ہیترو کا کوڈ ہے اپنی دیکھیا لندن ہیترو ینایٹڈ کنگڈم وو سلیش ڈسپلی جے ایف کے جے ایف کے ہمارے ہماری ساتھ جو ہے نا وہ نیو یارک کا کوڈ ہے جے ایف کے نیو یارک نیو یارک امریکہ وو سلیش ڈسپلی سیڈنی سوائیڈی ہماری ساتھ سیڈنی کا کوڈ ہے وو سلیش ڈسپلی بی اے ایچ بہرین بی اے ایچ بہرین کا کوڈ ہے وو سلیش ڈسپلی کے ڈبلی او آئی کوئیت کا کوڈ ہے آپ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد جو ہم ایرلائن کا کوڈ معلوم کریں گے کہ ایرلائن کا کوڈ کیا ہے ہم نے ایرلائن کا کوڈ ایسے معلوم کیا کہ قطر ایرلائن کا کیا کوڈ ہے تو قطر ایرلائن کوڈ ہے نا ایرلائن کوڈ ہے نا ڈبلی او سلیش ڈسپلی پی کے پاکستان انٹرنیشنل ایرلائن یعنی پی آئی ہے ڈبلی او سلیش ڈسپلی اینل شاہین ایرلائن کا کوڈ ہے ڈبلی او سلیش ڈسپلی پی اے ڈبلی او سلیش ڈسپلی ایرلائن کا کوڈ ہے ڈبلی او سلیش ڈسپلی ایرلائن کا کوڈ ہے ایر نیوزیلین وغیرہ وغیرہ جو آپ نے کوڈ ڈی کوڈ اور ان کوڈ دونوں سکھایا جو آپ نے جو سکھایا اس پر پریکٹس کیجئے پریکٹس کیلئے جو ایس سسٹم یعنی وہ گھر پر موجود نہیں ہے کیونکہ وہ صرف ٹریول ایجنسیوں میں موجود ہے جو جس شخص وہ اس کام اپنی ذہن میں رکھ کر کسی ٹریول ایجنسی کو جا کر پندرہ منٹ تک ایکسپلیئنس کرے تو انشاءاللہ اس سے بڑا ٹیچر بنے گا بڑا اور اپنے کام میں مصروب رہے بائیو لیکن میرے جو چینل ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمارا ویڈو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں اس سے اچھے کام کریں گے انشاءاللہ اللہ فامان